پرائیم منسٹر نرندر مودی پوری دنیا میں پیس کو لے کے چل رہے ہیں آج انہوں نے رشیہ میں دکھوں کروڑوں ہزاروں لوگوں کی جان بچائی دیکھیں وہ بمبودر گر جاتا تو کتنے لوگوں کی جان جانی تھی زمین تک تباہ ہو جانی تھی آج پرائیم منسٹر نرندر مودی کو کیا ہے وہ نوبل پیس ایوارڈ کے اقدار نہیں بنتے انہیں ایوارڈ ملنا چاہیے پاکستان میں یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان اٹامیک پاور نہ ہوتا تو انڈیا حملہ کر دیتا قبضہ کر دیتا دوسری سائیڈ پہ یہ خبر آ رہی ہے سی این این کی کہ انڈیا تو اٹامیک پاور اٹامیک اٹیک کو روکتا نظر آ رہا ہے انڈیا کے نقشے کو کبھی آپ بھور سے دیکھئے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے ڈاوٹ ہیں جیسے نکتہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا وہ کنٹریز ہیں وہ ملک ہیں نہ ان کے پاس ایٹم بمب ہے نہ وہ طاقتور ہیں نہ وہ بہت م بات نہیں ہے چند گھینٹوں میں ان ملکوں پہ انڈیا قبضہ کر سکتا ہے اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ انڈیا کو زمین چاہیے انڈیا بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں رمضان سٹارٹ ہوا ہم نے ہر چیز کے پرائز جو ہنا ڈبل کر دی ڈبل بھی نہیں ٹپل کر دی ہے کہ عام انسان کو کھانے پینے پہ بھی ظلم اتنا کر رہے ہیں کہ ایک چیز دس ربے والی ہم سو ربے کی بیچ رہے ہیں تو کیا آپ کے بھارت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان سٹارٹ ہوت ہوتا ہے تو ادھر کی گورنمنٹ یا ادھر کے لوگ یا ادھر کے مسلمان یا کوئی بھی بزنس کمیونٹی ہر چیز کا ریڈ ڈبل کر دیتی ہے یہ نورمال پرائز ہوتے ہیں یہ پرائز کم کر دیے جاتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ باز میں پوری دنیا میں یہودی لو بھی جنہیں کہا جاتے ہیں جنہیں ہندو کہا جاتے ہیں جنہیں کرس چن کہا جاتا ہے جنہیں سکھ کہا جاتے ہیں پوری دنیا میں وہ اپنے ملکوں میں اپنے سٹوروں پہ اپنی کوئی بھی جگہ پہ کوئی ففٹی پرسنٹ ڈسکونڈ آناؤنس کرتا ہے کوئی ٹونٹی پرسنٹ کوئی تھرڈی پرسنٹ اور لکھا جاتا ہے رمضان آفر اب مجھے یہ بتائیں یہودی کا رمضان کے ساتھ کیا ترلگ ہے لیکن وہ یہودی ہمارے رمضان کی رسپیکٹ کرتا ہے اور ایک ملک ہے اسلامی جمہوریت پاکستان جس ملک میں ہم لوگ پیدا ہوئے جو ملک مسلمانوں کے لیے بنا 1947 میں ہم نے اسلام کے بیس پر یہ ملک بنایا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں آج کیا ہوا میں آپ کو اس کی بات بھی بتاؤں گا جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی ہمارے ساتھ مجود ہیں عابد بھائی اور آج اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں انڈین پرائیم نیسٹر کو پہلے بھی دو دفعہ نوبل پیس آوارڈ کے لیے نومینٹ کیا گیا تھا اور اب پھر سینن کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ انڈین پرائیم نیسٹر کی وجہ سے ریشیا یوکرین وار میں جو اٹامک اٹیک تھا اس کو روکا گیا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اسی کے اوپر عابد بھائی سے بات کریں گے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم عابد بھائی جی والیکم اسلام شوئے بھائی آج تو ٹاپک بہت بڑے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں ان سب کو لے کے چلیں گے رمضان المبارک سٹارٹ ہوا ہے اس کی بھی بات بیچ میں لے کے آئیں گے پاکستان میں وہ کیسے سٹارٹ ہوا ہے لیکن میں اپنی آرڈینس کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا ہوں بہت بڑی کشکبری دینا چاہتا ہوں لیکن ویڈیو کے لاز میں زیادہ بہتر ہوگا اچھا آبید بھائی اچھا وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سرپرائز دینا چاہتے ہیں وہ کس حوالے سے ہوگا پہلے یہ بتا دیں بھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ سرپرائز دینا اس کا مزا ہے چلیں کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کے فیورٹ لیڈر ہیں جن کی پالیسیز کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں ابھی سی این این کی ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ لیک ہوئی ہے یا بہت اس طرح وائرل ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے رشیہ یوکرین وار میں رشیہ اٹامک اٹیک کرنے جا رہا تھا لیکن انڈین پرائیم نیسٹر کی وجہ سے وہ رشیہ نے اٹیک نہیں کیا دیکھیں شویب بھائی میں بات ادھر سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ نوبل پری پیس ایوارڈ کس چیز کو کا جاتا ہے اور کسے دیا جاتا ہے میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں پرائیم نیسٹر مودی کو پچھلے دو بار نوبل پیس ایوارڈ کے لیے انومینیٹ کیا گیا لیکن ایوارڈ نہیں دیا گیا آج میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا دیکھیں شویب بھائی ابھی رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے اوپر جو آپ نے بات کی اس کے اوپر ایک ایٹم بم جو ہے وہ گرانے والا تھا رشیہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار پرائیم نیسٹر نیرندر مودی نے وہ اٹومک جو بم ہے وہ گرانے سے روکا اچھا میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں نوبل پیس ایوارڈ کس چیز کو کہا جاتا ہے ابھی دیکھیں جو انسان کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے پوری انسانیت کی جان بچا دی آج نیرندر مودی صاحب نے تقریبا ہزار نے لکھوں لوگوں کی جان بچائی دیکھیں نیوکلئر جس ملک میں جس جگہ پہ جس زمین پہ وہ گرتا ہے اس کی ڈیفینیشن آپ جپان سے لے لیجی ہیروشیما سے کہ ہیروشیما پہ جب بمپ گیرا تو وہ پوری زمین تباہ ہوگی بنجر ہوگی زمین آج بھی سننے کو ملتا ہے کہ ادھر لوگ لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں اور دیکھیں ادھر جب وہ بمپ گیرا کتنے لوگوں کی جان گئی لاکھوں ہزاروں کی جان گئی آج انڈیا آج نیرندر مودی صاحب کس پاور میں آ چکے ہوئے ہیں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نیرندر مودی اور انڈیا آج دنیا کی جنگر کو آ سکتے ہیں آج دنیا میں بڑے بڑے بمپ جسے اٹومک بمپ کہا جاتا ہے بہت بڑے بمپ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ بمپ گیرے تو انسان پیغل جاتے ہیں مرنا تو دور کی بات ہے انسان پیغل جاتے ہیں میں عالمی اداروں سے یہ بات کرنا چاہوں گا میں سی این این سے بات دیکھیں سی این این کی آج کی ریپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی جس ریپورٹ میں انہوں نے یہ چیز بتائی کہ انڈیا کے پرائیم انڈر سر موڈی کی وجہ سے آج رشیہ نے بمپ نہیں چلایا بمپ نہیں پھیکا ان کے اوپر نوبل پیس وارڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ملنا چاہیے یا اس بار ملے گا میں سر عالمی اداروں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا انہیں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پرائیم انڈر سر نرندر موڈی پوری دنیا میں پیس کو لے کے چل رہے ہیں آج انہوں نے رشیہ میں داکھوں کروڑوں ہزاروں لوگوں کی جان بچائی دیکھیں وہ بمپ ادھر گر جاتا تو کتنے لوگوں کی جان جانی تھی زمین تک تباہ ہو جانی تھی تو آج پرائیم انڈر سر نرندر موڈی کو کیا ہے وہ نوبل پیس ایوارڈ کے اقدار نہیں بنتے انہیں ایوارڈ ملنا چاہیے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان سے مطلب انڈین پرائیم انڈر کے لیے پاکستان سے کوئی پاکستانی شہری یہ بات کرتا نظر آرہا ہے ایک چیز میں اور کلیر کرتا چلو ہمارا چینل چھوٹا سا ایک چینل ہے کچھ لوگ دیکھتے ہیں یا بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہ چیز کی مجھے گرنٹیر ایڈیوکیٹڈ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ بہت سے ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل آیول پر بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دو کنٹریز کے درمیان جو پچھتر چھتر سال سے کنفلکٹ چلتا آرہا وہاں کے لوگ کیا سوچ رکھ رہے ہیں انڈیا کے لیے انڈیا کے لوگ کیا سوچ رکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہوگی میں اس بات کو کبھی نہیں لے کے چلتا کہ مودی جی کوئی وارڈ ملنا چاہیے دیکھیں میں تو ایوارڈ انہیں بھی دینا چاہتا تھا جب وہ ہیروشیما پہ امریکہ نے بم پھیکا کوئی پاورفول ایسا ہوتا کوئی انسان ایسا مودی جیسا اس وائم ہوتا کہ اس وائم وہ روکتا اس بم کو گرنے سے لاکھوں لوگوں کی جان نہ جاتی تو اس شخص کے لیے بھی میں کہتا کہ انہیں وارڈ ملنا چاہیے جس نے وہ جنگ روکی تھی جس نے وہ بم روکا تھا آج نرندر مودی صاحب نے یوکرین کے لوگوں کی جان بچائی ہے اچھا نہیں اگر یہی بات یا یہی کام شباز شریف صاحب کی وجہ سے ہوتا تو بھی آپ یہی کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے ہوتا شباز شریف یا عمران خان یہ کام اغوانستان کرتا ایران کرتا کوئی بھی ملک کا وزیراعظم کرتا میں اس کے لیے بھی یہی بات کرتا کہ اسے نوبل پیس ایوارڈ ملنا چاہیے سر آپ دیکھئے نا کہ ہزاروں لوگوں کی جان بچ رہی ہے اس جس کو دیکھیں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ساتھ زمین کی جان بچ رہی ہے جس زمین پہ وہ بم پھیکا جاتا ہے وہ زمین پنجر ہو جاتی ہے اس زمین پہ جانور ہے چڑیا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اس زمین کے اوپر ان سب کی جان تباہ ہو جاتی ہے ابھی بھائی یہ بتائیے رمضان سارٹ ہو گیا رمضان میں کیا چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آپ کے بزنس میں یا اوورال آپ مارکٹ میں رہتے ہیں مارکٹ میں میں کمی آئی بہتری آئی کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں شویب بھائی اس کے اوپر تو مجھ سے یقین کریں لفظ ہی نہیں بنیں گے کیونکہ جو آپ نے سوال کر دی ہے رمضان المبارک ایک مسلمانوں کے لیے عبادت کا بہترین مہینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا میں یہودی لو بھی جنہیں کہا جاتا ہے جنہیں ہندو کہا جاتا ہے جنہیں کرسچن کہا جاتا ہے جنہیں سکھ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں وہ اپنے ملکوں میں اپنے سٹوروں پہ اپنی کوئی بھی جگہ پہ کوئی 50 پرسنٹ ڈسکونڈ آناؤنس کرتا ہے کوئی 20 پرسنٹ کوئی 30 پرسنٹ اور لکھا جاتا ہے رمضان آفر اب مجھے یہ بتائیں یہودی کا رمضان کے ساتھ کیا ترلگ ہے لیکن وہ یہودی ہمارے رمضان کی رسپیکٹ کرتا ہے اور ایک ملک ہے اسلامی جمہوریت پاکستان جس ملک میں ہم لوگ پیدا ہوئے جو ملک مسلمانوں کے لیے بنا 1947 میں ہم نے اسلام کے بیس پر یہ ملک بنایا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں آج کیا ہوا میں آپ کو اس کی بات بھی بتاؤں گا رمضان آیا رمضان آیا رمضان کی آمہ سٹارٹ ہوئی آج پہلا روزہ تھا دیکھیں پہلے روزے پہ جتنے بھی مسلمان کمیونٹی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ روزہ پہلا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بہترین طریقے سے کھولیں اپنے کام کاروبار پہ وہ روزہ افتار نہ کریں آج میری بھی یہی خواہش تھی میں اپنے گھر روزے کے لیے جا رہا تھا میں نے راستے میں اپنے گھر کے لیے پھر لینے کی کوشش کی اب دیکھیں ایک ایپل میں لینے گیا یقین کیجئے شویب بھائی چار سو روپے کلو ایپل اور اس ایپل کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا اس میں جو اچھی کوالیٹی کا تھا وہ چھ سو روپے کلو تھا میں نے چار سو والا لیا مجھے لینا پڑا اکیلا اکیلا جسے کہتے ہیں بنانا اکیلا جو ہوتا ہے آپ یقین کریں اکیلا نے جو بچہ نہیں دیا ہوتا ہے اتنا سا کیلا جسے ہم کہتے ہیں اتنا سا کیلا وہ کیلا مجھے ملے آپ سر پگڑ کے بیٹھ جائیں گے دو سو روپے درجن جس اکیلا کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا اور جو اتنے سائز کا کیلا تھا وہ ساڑھے چار سو روپے درجن تھا آپ پیاز کی بات کر لیں تین سو روپے پلس پیاز ہوئی ہے تماتر کی بات کریں اسمانوں پہ ہاتھ گئے ہوئے اور یہ چیزیں بی بی سر پہ تی تی سر پہ کلو ہونی چاہیے اور ہم لوگ مسلمان کیسے منافع خور بنے ہوئے ہیں اوپر سے روزوں کی بات کرتے ہیں اوپر سے اسلام کی بات کرتے ہیں اوپر سے دین کی بات کرتے ہیں اور روزوں میں ہم مسلمانوں کے خون ہم نے چوڑنے شروع کر جاتے ہیں ہر چیز پر ڈبل ریڈ لگاتے ہیں لیکن آج آبید بھائی نے یہ کام نہیں کیا جو چیز گارمنٹس میں اپنی دکانوں پر دو ہزار کا بیٹا تھا رمضان آفر میں وہ میں نے اٹھارہ سو روپے کا کر دیا کچھ کمی لے کے ہیں وہ ڈبل نہیں کیا مجھے لگتا ہے آبید بھائی کے کاروبار میں لاؤس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ گلاسیز بھی اپنے ساتھ رکھ لیں ہماری دکانے بند ہو چکی ہوئی ہے تو یہ رات کو ویسی آگے جو لوگ لگا لیتے ہیں آپ نہیں روپے کہ چلے کوئی مسئلہ نہیں اچھا آبید بھائی ایک اور چیز ٹاپک کی طرف آتے ہیں میرے کہنے سے آبید بھائی کے کہنے سے نہیں پوری دنیا کیا پاکستان کا میڈیا ہوتی ہے کہہ رہا ہے ہمارا میڈیا ہوتی ہے کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے رمضان میں قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں لیکن ٹاپک یہ ہے کہ اٹامک بم کی ہم بات کر رہے تھے ایک سائیڈ پہ پاکستان میں یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان اٹامک پاور نہ ہوتا تو انڈیا حملہ کر دیتا قبضہ کر دیتا دوسری سائیڈ پہ یہ خبر آ رہی ہے سین این کی کہ بھائی انڈیا تو اٹامک پاور اٹامک اٹیک کو روکتا نظر آ رہا ہے دیکھیں شویب بھائی یہ تو فضول ترین بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا دیکھیں انڈیا کو اگر حملہ کرنا ہو یا کسی ملک پہ قبضہ کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم پاکستان کو لے کے چلتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دوسری باتیں بتاتا ہوں پاکستان کبھی بلیک لسٹ میں جا رہا تھا کبھی گری لسٹ میں جا رہا تھا کبھی پتا چلتا ہے پاکستان میں بجلی نہیں ہے کبھی پانی نہیں ہے کبھی پتا چلتا ہے ہمارے آرمی چیف یا ہمارے وزیراعظم یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم لوگ تو دو مہینے یا ایک مہینے سے زیادہ جنگ کو سروائی بھی نہیں کر سکتے تو اس ٹائم دشمن کو چاہیے نا حملہ کرتا اس ٹائم دشمن کو چاہیے تھا پاکستان پہ قبضہ کرتا ایسا کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا ایک اور بڑا اگزیمپل دیتا ہوں آپ کے ہی چینل پہ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا تو اس کی میں اگزیمپل دینا چاہوں گا مجھے بڑا مزہ آیا تھا وہ ٹاپک سننے کا اب اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کے نقشے کو کبھی آپ بھور سے دیکھئے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے ڈاوٹ ہیں جیسے نکتہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا وہ کنٹریز ہیں وہ ملک ہیں نہ ان کے پاس ایٹم بمپ ہے نہ وہ طاقتور ہیں نہ وہ بہت مضبوط ہیں اور انڈیا اس پہ قبضہ کرنا چاہے تو دنوں کی بات نہیں ہے سر مہینوں کی بات نہیں ہے چند گھینٹوں میں ان ملکوں پہ انڈیا قبضہ کر سکتا ہے اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ انڈیا کو زمین چاہیے انڈیا بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں اس میں مالدی کو آ جاتا ہے بھٹان آ جاتا ہے نپال آ جاتا ہے اور یہ وہ کنٹری جن کے پاس ایٹمک بم بھی نہیں ہے ایٹمک پاور نہیں ہے یہ کنٹری تو ان کے اوپر اگر حملہ کرنا ہو قبضہ کرنا تو ان کے اوپر کیا جائے لیکن ایک اور لاجک یہ دیا جاتا ہے بھٹان نپال یا اس طرح سے یہ جو کنٹریز ہیں اس کے اوپر اس لیے نہیں اٹیک کرے گا انڈیا کہ نائنٹین فورٹی سیون نہیں پاکستان الہیتا ہوا پاکستان نے انڈیا کو ہندوستان کو تڑھا اس لیے وہ بدلہ لیں گے بھائی نائنٹین فورٹی سیون میں تو بنگلہ دیش بھی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا بنگلہ دیش کو لے کے نائنٹین فورٹی سیون میں جب بنگلہ دیش ہم سے نائنٹین فورٹی سیون میں دیش کو انڈیا میں شامل کرتے نہ کہ اسے خود مختیار ریاست بنایا اور جب خود مختیار ریاست بنایا تو پاکستان کے آرمی چیف سے اس جگہ پہ سگنیچر کروایا گیا کہ آپ جنرل نیازی سے آپ بنگلا دیش کو ایک خود مختیار ریاست تسلیم کریں گے اور پاکستان نے نیچے سگنیچر کیے جی ہم کریں گے اس کے بعد انہوں نے ایک اور شرط رکھی کہ پاکستان کو بنگلا دیش سے معافی مانگنی ہوگی جو پاکستان نے آج تک معافی نہیں مانگی ہے تو یہ فضول باتیں ہیں کہ وہ انڈیا کسی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا پاکستان سے جنگ کرنا چاہتا ہے یا پاکستان پر چڑھنا چاہتا ہے یہ فضول باتیں دیکھیں کوئی بھی پوری دنیا میں آپ چلے جائیں کوئی بھی پاورفل کنٹری ہو اور اس کا دشمن بلکل لاچار ہوا ہو تو اس کی کوشش نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر چڑھ جائے لیکن ہندوستان نے یہ نہیں کیا تو ہم تو ان کا شکریہ دا کریں گے آج سے دو سال پہلے جب ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا لوگوں کو آویر کرنے کی کوشش یہ سٹارٹ کی تب آپ کو بھی ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو انڈیا کی تریفیں کری جاتے ہیں ہر ویڈیو میں یہ انڈیا نے جنٹ ہیں غددار ہیں جب آپ کہتے تھے انڈیا سے ہیلپ لے لو انڈیا سے ٹریڈ کر لو تب یہ کہا جاتا تھا انڈیا سے ہیلپ مطلب انڈیا جیسے کنٹری وہ تو ہمارا دشمن ہے میں کہتا تھا یا ٹریڈ ہونی چاہیے ہیلپ لے سکتے ہیں اگر ہم امریکہ سے چینہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو انڈیا سے کیوں نہیں تب یہ بات نہیں سمجھی جاتی تھی آج ہمارے پرائم نیسر نے ہماری پاک نیوی نے یہ بولا ہے پاکستانی نیوی نے یہ بولا ہے کہ ہمیں انڈیا نیوی کی ہیلپ چاہیے یہ بڑی بات ہے دیکھئے چند سال پہلے جب ہم میڈیا کی بات اسی مارکیڈ میں اسی سڑک پہ کھڑے ہوگے مودی جی اور انڈیا کی بات کرتے تھے تو ٹیگ ہو جاتا تھا دوگ ہمارے روپر ٹیگ بھی کرتے تھے ہمیں غددار بھی کہتے تھے ہمارے ہمسائے کئی مہینے ہم سے بات نہیں کرتے تھے اگر بات کرتے تھے تو اس لہجے میں بات کرتے تھے کہ یار یہ تو پاکستان کا غددار ہے یہ انڈیا کی طریف کرتا ہے یہ پرائم منسٹر مودی کی طریف کرتا ہے دیکھئے سر آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں انڈیا کی طریفیں ہو رہی ہیں انڈیا کی بات ہو رہی ہے مریم صاحبہ مریم صاحبہ انڈیا کو اپنی آئیڈیل بنا کے ان کی پالسز کو لے کے چل رہی ہیں کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے آج جو پاکستان کے وزیراعظم بنے ہیں وہ انڈیا کی طریفیں کر رہے ہیں انڈیا کے وزیراعظم کی طریفیں کر رہے ہیں انڈیا کی پالسز کی طریفیں کر رہے ہیں تو سر ہم تو غدار اگر ایسے غدار ہیں تو ہم غدار ہی صحیح بائی جن کیونکہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو انڈیا کے لیول پر دیکھیں یا انڈیا کے جیسا دیکھیں یا ہمارے ملک میں کوئی ایسا وزیراعظم ہے جس کی پالسز پرائم منسٹر نرندر مودی جیسا دماغ ہو پاکستانیوں کی کس طرح ایرانیوں کی جان بچائی تو دیکھیں سر وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں یا وہ محنت کر رہے ہیں یا وہ آگے جا رہے ہیں تو کیا ہم 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 کو تکلیف ہوگی کہ ہم ان کے سچ کو سچ کہہ دیں ہمیں بری بات ہے دیکھنے والے ایک اور بڑی انٹرسنگ سی چیز ہے یا انٹرسنگ سا سوال ہے آپ کے وہاں پہ جہاں سے بھی آپ دیکھیں اگر انڈیا کے کس سٹی سے کس سٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دن میں کتنے گھنٹے یا کتنا ٹائم لائٹ جاتی ہے ہمارے یہاں پہ رمضان ہے رمضان سٹارٹ ہوا ہمیں تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جاتا ہے بھی جیسے دیکھیں کشمیر میں گیا ہوں وہاں پہ یقین ماننے آبید بھائی بارا بارا گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی اور بجلی پاکستان کی کہاں سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کشمیر سے آ رہی ہے میں بھی دو تین بار کشمیر گیا ہوں میں نے بجلی کے پلانٹ بھی دیکھیں ہیں کہ جہاں پہ وہ ابھی تو نیلم کے اوپر ایک ڈیم چل رہا ہے سارا بن رہا ہے وہ نیلم کے اوپر ایک نیا بھی بن رہا ہے تو کشمیری عوام کا اپنے ٹاپک چھیڑ دیا آپ کو چاہ رہے ہو مجھے لگ رہا ہے آپ کو نہیں چھیڑنا چاہیئے تھا لیکن چلیں آج کرتے ہیں کشمیر کو بھی لے کے بعد دیکھیں کشمیر دنیا میں ایک جندت اللہ پاک نے بنائی ہے اچھا اس جندت کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا ہم انسانوں نے کیا کیا اس کشمیر کے جندت کے ٹوٹے کر دیئے کچھ انڈیا کے پاس چلا گیا کچھ پاکستان کے پاس رہ گیا اور چائنہ تو مفتم ہی جو ہے نا وہ چودری بن کے وہ بھی لے گیا کشمیر بھئی تمہارا کشمیر کے ساتھ کیا تر لگ ہے چائنہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان آپس میں ڈوائیڈ کر رہے تھے جو بھی معاملہ تھے دو بھائی لڑ لڑ کے کبھی تو فیصلہ ہوئی جانا تھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ چائنہ کو ہم نے دیا ہے میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا چاچا بن کے وہ ہم سے کشمیر لے گیا اور کیسے لے گیا ہماری غلط پالسز کی وجہ سے ابھی آپ دیکھئے انڈیا سائیڈ کشمیر کی اور آپ آج ہی پاکستان سائیڈ کشمیر پہ آج جو ڈویلپ انڈیا نے کر دی ہے کشمیر کو سر ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیجے گا میں پوری آرڈینس کو کہنا چاہ رہا ہوں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں جو آپ کا یہ کنسپٹ تھا نا کشمیر بنے گا پاکستان وہ شاہ رگ ہے پاکستان کی وہ مودی جی نے سب مٹی میں ملا دی ہے سارا کچھ کیونکہ مودی جی نے اس کشمیر کی تقدیر بدل دی ہے عام سیبلین کی دیکھیں نا اب میں پاکستان میں لاہور میں آجیں عام سیبلین کو جب ہماری گورنمنٹ سولتے دے گی ان کے بچوں کو نوکرییں دے گی انہیں بجلی سستی دے گی انہیں ہر چیز کا تحفظ دے گی تو پھر عام جنتہ جو ہے اس وزیر آزم کا یا اس لیڈر کو تریب کرے گا ایپی شیڈ کرے گا تو آج انڈیا میں پرائن منسٹر نیرندر مودی نے وہ تین سو ستر جب ہٹایا انڈیا نے تو ہمیں لگا کہ مسلمانوں پہ بہت بڑا ظلم ہونے لگا پاکستان میں اتجاج ہوئے بہت بڑے لیول پہ ایون کہ ہمارا میڈیا آپ یقین کریں دن میں چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹے کشمیر کی بات کرتا تھا نہیں ایک اور عابد بھائی یہ چیز ہے نا دیکھیں میرا تو سوال ہمارا کام ہے سوال کرنا یا ہمارا کام ہے سوچنا اور وہ پبلک کو چیز بتانا ہم جو کہتے ہیں کشمیر سے بڑی محبت ہے تو بھائی ہمارے سائیڈ پہ جو کشمیر کا حصہ ہے اس کے اوپر ڈیویلومنٹ کریں میں اسی طرح آپ پوری بات نہیں سنتے آپ میری بات گار رہتے ہیں بیچ میں تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا دیکھیں غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتے جب تو پوری بات نہیں نہ ہوگی غلط فہمی آ جاتی ہے بیچ میں تو میں کشمیر انڈیا سائیڈ کشمیر کو پہلے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آج انہوں نے دنیا کے بہت بڑے مالز ادھر بن رہے ہیں اب دیکھیں نا یہ کشمیری جنہیں ہم کہتے ہیں کہ پینڈو سٹائل میں رہ رہے تھے پینڈو سلسلہ تھا بچاروں کے پاس اچھی ٹرین نہیں تھی اچھی گاڑییں نہیں تھی اچھی یونیورسٹرییں نہیں تھی اچھے کالیجز نہیں تھے اچھے مال نہیں تھے ادھر دیکھیں ادھر تو ائرپورٹ بھی بننے کو آ رہا ہے جی ٹونٹی ادھر ہو گیا دنیا کے بڑے بڑے کام کچھ کام ایسے جن کا ہمیں نام ہی نہیں آتا دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹرییں بھی کشمیر میں لگ رہی ہیں اب آؤ پاکستان سائیڈ کشمیر پہ جب آپ کو پتا چلے گا یہ لائن ہے اس لائن کی طرف اتنی بڑی ترقی ہو رہی ہے پیٹرول سستہ مل رہا ہے آٹا سستہ مل رہا ہے عوام کو جاپس مل رہی ہیں جب ہم ادھر کھڑے ہو کے یہ چیزیں دیکھیں گے تو ہمارے دل میں یہ چیز آئے گی کہ یار وہ دیکھو وہ کتنے اچھے رہ گئے ہمارے حالات دیکھو ہمیں آٹا اتنا مہنگا ملتا ہے ہمارے سے بجلی لے کے جاتے ہیں ہمارے سے پورے پاکستان میں بجلی جاتی ہے اور ہمیں بجلی مہنگی ملتی ہے دیکھیں ایکسپورٹ ہو رہی ہے بجلی بھی پہلے پاکستان میں ایکسپورٹ ہوتی ہے ادھر سے ایکسپورٹ ہو کے پھر واپس کشمیر میں جاتی ہے اور در مہنگی بجلی ملتی ہے ان لوگوں کو جب ان لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی ان لوگوں کو چیزیں نظر آئیں گے تو دل میں تھوڑا سا تو آئے گا اور یہ چیز آپ دنیا جانتی ہے مجھے بتائیں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے رمضان پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے مجھے بہت سے میسیجیز آئے ہیں ہندو بھائیوں کے کرسٹن سکھ بھائیوں کے انہوں نے رمضان مبارک ہمیں بولا ہے پوری دنیا سے میسیجیز آئے ہیں آپ کے لئے بھی میسیجیز آئے ہیں یہی چیز جب یہاں پہ دیوالی یہاں پہ ہولی یا اس لیے کہ ہندووں کا کوئی ایمیٹ ہوتا ہے یا نان مسلم کا کوئی ایمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کیا ازادی سے کنگریچولیشن یا انہیں مبارک بات کہیں تو اس کے اوپر فتوہ نہیں سر سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے رمضان کے میسیج چھے لوگ رہتے ہیں کٹھے جن میں مسلمان بھی ہیں کرسٹینز بھی ہیں ہندو بھی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو ہم لوگ جیسے مسلمان ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو یقین کریں کہ ہندو بتا رہا ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ روزہ رکھا اسے یہ فیل نہ ہو کہ یار میں مسلمان ہوں میں اکیلا روزہ رکھے بیٹھا ہوں اور یہ تو چلو کسی نے اگر روزہ نہیں رکھا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں مسلمان کو کہ اس کے سامنے کھائیں گے نہیں کہ یار یہ مسلمان اس کی دل ازاری نہ ہو جے کہ ہمارا رمضان شروع ہوا ہے اور ہم اس کے سامنے کھانا پینا کھا رہے ہیں یا اسے ڈسرب کر رہے ہیں تو مطلب پوری دنیا میں دیکھے کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا دکھا رہے ہیں اور ہم کیا لے کے چلنا چاہ رہے ہیں ابھی ہم اپنے الجے ہوئے مسئلوں سے باہر آئیں اور پھر تو ہم اس ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں اور بڑی بات یہ ہمارا دبائی کا ویزٹر اور وہاں پہ جانے کا مین مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کبھی گئے ہیں دبائی آپ نے کبھی انڈین سے ملاقات کی ہے یا کبھی فارن گنٹری گئے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کچھ میرے دوست ہیں بلکہ میرے بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں انڈین بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب ادھر رمضان آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ روزہ اکثر رکھ لیتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے اگر روزہ نہیں بھی رکھتے تو ان کے سامنے کھاتے نہیں ہیں افتار میں ہوں ہم ان کے لئے پراپر افتاری کا ارینجمنٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے والے بھائی ضرور بتائیے گا جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چاہے دبائی سے دیکھ رہے ہیں کیا یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ایون انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیے گا کہ جب رمضان آتا ہے تو آپ ہندو کمیونٹی ہو یا جو بھی لوگ نان مسلم جو ہیں کیا کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ مل کے رمضان سیلیبریٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا ہندوستان کے لوگوں سے انڈین لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہمارے ہاں رمضان سٹارٹ ہوا ہم نے ہر چیز کے پرائز جو ہنا ڈبل کر دی ڈبل بھی نہیں ٹرپل کر دی کہ عام انسان کو کھانے پینے پہ بھی ظلم اتنا کر رہے ہیں کہ ایک چیز دس روپے والی ہم سو روپے کی بیچ رہے ہیں تو کیا آپ کے بھارت میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو ادھر کی گورنمنٹ یا ادھر کے لوگ یا ادھر کے مسلمان یا کوئی بھی بزنس کمیونٹی ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیتی ہے یا نورمل پرائز ہوتے ہیں یا پرائز کم کر دیے جاتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ باز میں کیونکہ ہمارے ہاں تو منافق اور جو لوگ ہیں یہ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں ویسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں بھائی پہلے اپنے ملگ میں تو آمن کرو اپنے لوگوں کو تو آمن دو اپنے لوگوں کو پیس دو اپنے لوگوں کو سستی روٹی دو دے دو کم سے کم اور بھائی اتنے بڑے باشا بہنے ہوئے ہوئے لنڈن میں آپ کے محل ہیں دنیا پہ پتہ چلتا ہے جی آپ امیر آدمی ہو اور بھائی آپ اپنے لوگوں کو جب آپ غریب آدمی ہو آپ اتنے غریب آدمی ہو میں سر اپنے بڑے لوگوں کی بات کروں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا کہ آپ اتنے غریب لوگ ہو کہ آپ کو غریب لوگ کے موں میں نوالا جو جاتا ہے نا اس کے بھی ڈبل پیسے لیتے ہو آپ اتنے بھوکے ہو آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور بھائی صاحب جب آپ قرآن پاگہ پڑھیں تو صحیح جگہ جگہ پر لکھا ہوئے غریبوں کی ہیلپ کرو غریبوں کو ساتھ لے کے چلو امن اور پیس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بھائی آپ نے کونسا عمل کیا ویسے آپ کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریت پاکستان کے مالک ہیں نہیں مریم نوال صاحبہ جو کہ سی ایم اے پنجاب کی اس ٹائم وہ تو جاری ہے راشن دے رہی ہے میں بتاتا ہوں ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں جن کو راشن مل رہا ہے کیسا مل رہا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو دیکھو مجھے تو لگتا نہیں ہے نا مجھے چاہیے راشن وہ لیکن کس طرح مل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک علاقے میں اگر پانچ سو گھر ہیں تو صرف پانچ گھر کو وہ راشن ملتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نا پڑے موزے سے چوڑے ہو کے تصویریں کی چھواتے ہیں جی ہم نے دے دیا یہ بے بکو بنا رہے ہیں لوگوں کو یہ کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں کوئی راشن روشن نہیں مل رہا سب جھوٹ ہے اوپن کہہ رہا ہوں یہ بات کسی کو کوئی راشن نہیں ملتا نہیں ملتا بھی ہو گا ایسی بات نہیں ہے دیکھیں پانچ لوگوں کو راشن ملے گا پانچ سو گھروں میں تو وہ تو آپ ایک فورمالٹی پوری کر رہے ہو اور پھر بڑی بات یہ راشن حل نہیں ہے میں نے بھی ہم بھی راشن دیتے تھے اور مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے ہمارا جو کنسپٹ ہے ہمارا کنسپٹ پاکستان کی گورنمنٹ یا پنجاب کی گورنمنٹ ہم راشن دیتے تھے گورنمنٹ راشن دے رہی ہے ہم یہ کہتے تھے انڈیا سے ریلیشن یا انڈیا سے ہیلپ لو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہاں بھائی انڈیا نے بھی ہماری ہیلپ کرے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو سوچ ہے اس کو چل رہی ہے چل رہی ہے پوری دنیا میں جائے گی لیکن بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے بڑے جو ہمیں سمجھاتے رہے ہیں جو ہمیں مسالے دیتے رہے ہیں میں اس چیز کو لے کے چلوں گا میرے بڑے کہتے ہیں کہ جو مانگنے والا ہو تو اسے پیسے مت دو میرے بڑے کہتے ہیں کہ جو غریب ہے جس کے بہت ہی برے حالات ہیں جو روٹی کھانے سے مجبور ہے اسے روٹی مت دو یہ میرے بڑے کہتے ہیں کیونکہ آپ انہیں مانگنے کے عادی بنا دو گی آپ انہیں دیکھیں کہ انسان مجبور ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے تو آپ ایسا کام کرو کہ اس کے گھر میں کمائی آنی شروع ہو جی وہ خود مختیار ہو وہ خود روٹی کمانے جو گا ہو خود کرنے کے قابل ہو جائے مچھلی نہ دو مچھلی پکڑ نہ سکھاؤ نہ کہ وہ آپ کو جو ہے ہر ٹائم صرف آپ کے ہاتھ ہی پلا کے رکھیں آپ اسے چھوٹا سا کاروبار کروا دو اس کی بیوی کو گھر میں کوئی مشین دے دو جسے وہ اپنے گھر میں کپڑے سی سی کے اپنے گھر کی روٹی کرنا چلو کر دیں ایک بکاری ہے وہ مانگ رہے آپ سے دس روپے آپ نے دس روپے دے دی ہے وہ کل پھر مانگے گا آپ اس کے ہاتھ میں دس چیزیں ایسی بگڑا دو کہ بھائی سے بیج اور کما آپ ایسے کیوں نہیں کرتے ابھی میں ایک آپ کی اور میری جو لاسٹ میں ایک ویڈیو ہی تھی اس ویڈیو میں ایک بھائی تھے ہمارے ساتھ جن کے ساتھ کچھ ٹاکنگ ہوئی تھی وہ چائے پی رہے تھے یا جوس تھا یا ڈپا تھا کوئی بھی چیز تھی تو وہ پی کے نا انہوں نے ویڈیو میں آ گیا وہ پی کے انہوں نے ایسے سڑک میں بھینک دیا اب وہ ویڈیو میں آیا لوگوں نے نیچے کومنٹ کیے تو یہ جہلت نہیں ہے بھائی کہ ہمیں اپنے دیکھیں یہ ملک ہمارا گھر ہے یہ شہر ہمارا گھر ہے ادھر ہم پیدا ہوئے ہیں یہ شہر خوبصورت ہوگا تو پوری دنیا کہے گی کہ یار لہور میں رہنے والے ساتھ اترے لوگ ہیں جب آپ خود ہی گندہ ڈالنا شروع کر دو گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ بھائی اچھا ہونا چاہیے گورمیڈ کا یہ کام ہے عابد بھائی سے لاسٹ کویسٹن کریں گے اور اس کا یہ جواب کیا اچھا جواب دیتے ہیں سیٹسفیکشن والا جواب دیتے ہیں یا نہیں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے عابد بھائی اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کیوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو جاؤ آپ کو ہم یہ چارج دیتے ہیں کہ پنجاب کے یا لہور کے جو غریب لوگ ہیں یا جو لہور کے مسائل ہیں انہیں ختم کرنا ہے کیا احساب کریں گے کہ لہور کے پنجاب کے پاکستان کے مسائل ہتم ہو آپ بتائیں آپ باتیں آپ نے بڑا غلط سوال کیا ہے میرے ساتھ نہیں ڈریکٹ جواب ہے سر میں ڈریکٹ جواب دوں گا آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو کوئی ایسی پوسٹ گورمنٹ دے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ترلکات بہتر کروا سکتے ہیں آپ ایران کے ساتھ ترلکات بہتر کروا سکتے ہیں آپ افغانستان کے ساتھ ترلکات بہتر کروا سکتے ہیں تو پوری زمداری سے کہتا ہوں یہ بات کہ پوری زمداری سے میں اس چیز کو کہتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس ایسی پالسز ہیں کہ اگر مجھے ہماری گورمنٹ یا ہمارے ادارے فورن منسٹر نہ بھی بنائیں مجھے اگر یہ کہیں کہ آپ کے پاس کیا ایسی پالسز ہیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ انڈیا کے ساتھ یا ان ملکوں کے ساتھ ترلکات بہتر کر سکتے ہیں تو سر پوری زمداری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کر کے دکھاؤں گا انڈیا کے ساتھ ترلکات بہتر بھی کر کے دکھاؤں گا انڈیا پرائم منسٹر پاکستان بھی آئیں گے جائیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور انڈیا پرائم منسٹر جب یہ دوبارہ وزیراعظم بنیں گے تیسری بار پاکستان کے وزیراعظم کو انوائٹ بھی کریں گے اور وہ جائے گا بھی ادھر مبارک بات بھی دیکھیں گے یہ آپ نے پرڈکشن کیا دیکھتے ہیں نہیں 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 سر یہ میں نے کہا کہ اگر یہ پالچس مجھ سے لیں تو پرڈکشن نہیں ہے اچھا اچھا اگر ایسا ہو لیکن یہ ہے کہ جو انڈیا والوں کا قلعہ ہے انڈیا گورنمنٹ ہو یا انڈیا کی پبلک جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ریلیشن نہیں بہتر چاہیے وہ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کراس بارڈر ٹیرریزم کو ہتم کرو وہ کہتے ہیں دہشت گردی کو ہتم کرو پہلے جو ان کا کہنا ہے سر ایکچولی میں آپ کو باہ بتا تو وہ لوگ اپنی جگہاں پر ٹھیک ہیں میں انڈیا عوام کو کبھی بھی غلط نہیں کہوں گا اس چیز کو لے کے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں تلقات بہتر نہیں چاہیے دیکھیں کوئی بھی ہو وہ آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ہو دیکھیں نہ کہ ایک انڈیا کے پرائم منسٹر پاکستان آتے ہیں وہ اپنے دونوں ملکوں کے تلقات بہتر کرنے کے لیے آتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے انڈیا میں حملہ ہو گیا انڈیا میں بم دم آکا ہو گیا اب ہمارے ملک کے وزیراعظم کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے اب ادھر ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئے بعد میں یہ بھی بڑی بات یہ ہے کہ نو ڈوٹ نہ بھی پتا ہو نہ ہمیں ہو لیکن بعد میں جب اجمل کا صاحب زامنے آ جاتا ہے وہ پاکستان سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہماری نمبر ون جنسییں بھائی جان پوری دنیا کی نمبر ون جنسییں کہا جاتا ہے تو پھر آپ کو کیسے نہیں پتا کہ یہ ہو گیا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے ہمسائے ملک میں یہ کیوں ہوا کیسے ہوا بتاتے ہیں کہ بھائی بس کریں ویڈیو بہت زیادہ ہوئی بلکل آپ نے سرپرائز دینا تھا یہ بتائیں کہ کون سے ایسا سرپرائز ہے اور کس حوالے سے دیکھئے میں اپنی آرڈینس کو لے کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری آرڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ بیل کر رہی تھی بہت زیادہ میسیج بھیج رہے تھے بہت زیادہ میل کرتے تھے اور آئی سے ایک سال پہلے یا چھے مہینے پہلے میں نے اپنی آرڈینس سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ ایسا نیا لے کے آئیں گے اور نئی انرجی آپ کو دکھائیں گے اور پھر میں نے یہ بھی ساتھ ایک لفظ بولا تھا کہ بہت پڑے لکھے اور بہت جینیس لوگ بیچ میں لے کے آئیں گے اب میں پوری بات ابھی بھی نہیں بتا پایا آپ کو تو میری نیکسٹ ویڈیو کا ویڈ کیجئے آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے والا ہوں ایسی چیز دکھانے والا ہوں یعنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ یہ نہیں بولیں گے کہ سرپرائز دوں گا وہ پراپر دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں پراپر دکھائیں گے اور میری آرڈینس خوش ہو جائے گی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو خوش ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا مجھے آئیڈیا ہے کہ جو چیز یہ عبید بھائی کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آپ کو عبید بھائی کی ویڈیو کیسی لگی باتیں کیسی لگی اور جو میں نے سوال ان سے کی ہے کیا سیٹسفیکشن انہوں نے اس سوالے سے دی ہے جو آپ دے پائیں یا نہیں دے پائیں آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ